ہونے گا جی ساڑھے گروہ گرانت صاحب جی مہراج سارے سکھاں دے گروہ جو گھٹا اللہ اوہ گیا تے اوہ سکھ دے ہر سوال جواب بھی جن دے ہاں جی ساڑھا پامیر دے آتمک سوال ہے ساڑھا کوئی ڈیلی جندگی دے سوال ہو بھی اوہ سانو جواب گروہ گرانت صاحب تو مل جاند ہونے دے دسم گرانت تھا کیے گروہ گرانت صاحب داہی اور لتھے ورگی گا اللہ جاں وہ ٹوٹ لی ایک بکریوں چیز ہے دیکھو دے وچہ بہت کچھ پین نوی ہے جیڈی تاں ادی آتمک بانی ہے چاہے جاپ صاحب ہے تیتی سوئیے ہے گیان پربود ہے چوپی ہے یہ روحانیت علی بانی ہے گروہ پانتھن ایسے لئے انہوں سے درجتے ہی رکھے گھٹکے ہیں وچہ جب جی ساہب تو بات جاپ صاحب سوئیے چوپی رہ را سوچ بھی اردا سوچ بھی شمولیت کی تھی اوہ دا ایک روحانیت دا پک ہے اوہ دے وچہ کوئی بھی یہ ہو جی گل نہیں جیڈی کوئی بندہ کھوے کہ آ شبت دے ویتے میں نو گنتو ہو سکتا ہے ایک بلکول ہمیں خام خوا دا جنو پنجابی چکینے ٹینڈ چکانا کو جی لوکاں ہی گا ہے اوہ دے وچہ کتے سیکھ فلسوے دا تو انو کوئی بیسے سارے دا سمگرانت وچہ کتے بھی سیکھ فلسوے دے برو دا ایک شبت بھی نہیں ہے گا یہ تو تا کہہ گا بھی اوہ دا کو جتیاسک پاک بھی ہے نو میں پاشا دی شیدی دا ویروہ ہے ندان دا جودہ ہے پنگانی دا جودہ ہے چوان صاحب جادی دی شیدی دا ویروہ ہے زفر نامین دے وچہ پگل کراندی چمکار صاحب دے ساکے دا ویروہ ہے ستگران دا پرکاش دا ویروہ ہے اوہ بھی اوہ دا ایک پک ہے اوہ دے وچہ فتیدہ خط بھی ہے پر اوہ دے وچہ جیڑی چوبیس اوہ تاران دی کتا ہے اوہ اوہ تاران دی استت وچہ نہیں ہے وہ ایک فلسوی ہے یہ لوگ انو پڑھنگے تا دیکھو اسی رہ راس وچہ شبد پڑھ دیں پائیں گے جب تے تم رہے تب تے کوانک ترینی آنے رام رہیم پران قرآن نے ایک اہمہ تے کا نامانے گروہ گوبن سنگھ مہارا جی نے اتھے مور لاتے تھی کہ پتہ اکیمی صدی وچہ کوئی شنکا وادی سے کھٹھنگے اوہ تے سوال کرنگے آس ویہ آتھے پیاجے جیڑا پروپ انتھ نے رہ راس وچہ شامل کر لے رام رہ وطار دے بچہ تے اوہ دے بچہ لکھیا پہ انہوں نے اسی مندے نہیں نئی مندے اچھے انکوڑا کتھاوی سناتی ہے اپنی گالوی کیتی ہے اوہ ایک پاتھر نو با رہا ہے پیارا سنگھ پادم میں دے بارے بڑا پیارا لکھ دے ہندے سن کہ گروہ گوبن سنگھ مہارا جی نے ہندستانی لوکانو پری رہا ہے کہ دنیا دے لوکو تسی اورنگ زیب دے جان سمچے جبر ظلم دے اگے چوک کے بیٹھ کے ہو پر جنہ وڈیاں وڈے رہے ہیں نو تسی اپنے افتار من دے ہو اوہ نانے ساچواستے ید بھی کیتے نے تیگا مجھکیاں نے اوہ ایک سمجھان دا ٹانگ ہے اے ہون سمجھان وڈے تے نرپر کر رہا ہے کہ اوہ نو کیس نظریے تو پڑ رہا ہے کئی بڑی بندہ پڑ دا نہیں ہے ٹائٹل پڑ کے لڑنا شروع کر رہا ہے ویسے بھی زیادہ سیکھ سماج بچ کچھ لوگ صرف خبران پڑ کے بیعث کر رہے ہیں جہاں کوئی خبار پڑ دے نے جہاں کوئی خبر پڑ دے نے جہاں وٹس ایپ تو ایک چھوٹا جہاں کوئی ماری موٹی سٹیٹمنٹ لے لیں دے نے تا پھر چند آجا کر دے نے یہ جڑے گرانت نے گرانت تے ساڑے میں بہلا کہا گروہ گرانت ساڑے مہاراج جی دی حضوریچ جہاں تابیہچ ساڑے جڑے سروت گرانت نے وہ تا بہت بہت ڈیگر نتیج نے چاہے ساڑے جانم ساکھیاں نے چار جانم ساکھیاں نے پھر سورج پرکاش ہے پھر رتن سنگھ پنگودہ پانت پرکاش ہے گیانی گیان سنگھ جی دا ہے پھر ساڑے ریت نامے نے پھر ساڑا پائی ناندلال جی سی گین کر دیا پائی گرداش جی نوں کر دیا دس من گرانت پڑ دیا پھر ساڑے تیاسک سروت گرانت بہت بڑا پندہ رہا ہے یہ سلیہ او دے وچوں جو گروانی دی کسوٹی تے پورا ہوند ہے اسی ٹھیکا سورج پرکاش وچوں بھی کچھ چیزیں نوں شڑ دے ہیں کیونکہ جس سمیچ لکھے گئے اصل وچ جدوں بندہ دین کر دا سیتل جی کہندے اندے سن کہ عمر پر جان کر جانا تو یہ جانا کہ نا جانا کچھ بھی جدوں بندہ اسیاں پچاسیاں دا ہوندہ وہ دو انہوں لگ دا بھی منہوں یار بہت کچھ آندا نہیں ہے عمر پر رہیم ہی کہندے رہی بہت کچھ آندا ہے یہ اسی چل وید بتا دی سکھ رہا ہے پر جدوں کوئی بھی بہت سال دے چووی پنجاز سال تک بندے تھوڑا جا پڑھ کے پانچ سات کتاب ہم پڑھیں گیاں دو چار اٹریکٹ پڑھے مائک تے بول لینے کہ اکھری کال ہے یہ تا کلائے جی یہ تا کلائے یہ تا علم ہے توتے نوں رٹہ لائے کانوں نہیں رٹہ لگا کیونکہ کان کان کر دا ہے آپ سمجھنے دی کوئیش نہیں کر دا ہے یہ توتے رٹناڑے یہ دیکھو کہ تسی جتے بندک ترمدے پرچار کو وکتی گت رہیاں تو کوئی بھی ہو سکتی ہیں بلکل جی وکتی گت کسی کو امرت بیڑے نہیں اٹھیا جاندہ وہ کبھی امرت بیڑا ہندہ نہیں وکتی گت اور تے کوئی نہیں امرت آ رہی ہو کبھی امرت ہندہ نہیں یہ او دی نجی مجبوری ہے ٹھیک ہے جدوں ساٹھی نجی سوچا نوں اسی جتے بندی دے ٹھوستے ہیں کسی نلاک بچے نوں میت نہیں سمجھایا وہ کبھی میت تھا سارا ہی گلت تھا نہیں سی لونا چاہیتا ہے کسی نوں ورب فارما نہیں ہونے وہ کبھی انگریجی بھی گلت ہے یہ بچے دی مجبوری ہے جہاں ٹیوشن رکھے جہاں پڑھن دی کوشش کرے پر وہ سلیفز دے اٹھے کرن دی کوشش کردہ ہے وہ ایک سنسطہ نوں رد کرن دی کوشش کردہ ہے اس لئے سنسطہ نوں جہاں جتھے بندی نوں جہاں گرانت نوں رد کرن دی تھا ارداس کرے کے سی پیارے ملو جنہاں ملے ہیں تیرا نام چتاوے کوئی ہے ہو جے گرمک پیارے مل دو جیڑی یہ سا کنڈی دا حال کر سکنا اور وہ کنڈیاں دے بچے ہے گیاں نے یہ سا کر کے دے بچے اتراجیوں کو کچھ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے بھی کچھ سہت ہے جیڑا سہت ہے انہوں بانی نامنو انہوں سہت روپ دیکھو کہ اس صدی بچے بھی تسی کسے لٹریچر نوں کس نظریہ تو پڑھتے ہو جی میں چرترو پا کھانی ہیں ساڑا ہونے بہو گندی جڑا روڑا ہے چرترو پا کھانی تے ہیں یہ کتھاوہ نے یہ پوپ منتری سواد ہے منتری جڑے راجے نوں کیونکہ پورن پا گتواکنی کتھا چل دی سٹارٹنگ بچے پھر منتری راجے نوں کتھاوہ سنو دے نے وہ کتھاوہ بہادر استریان دیاں بھی نے وہ مردان دیاں بھی نے وہ ایک جڑیاں دو چار تین چار دے بچے کام دیاں بھی نے پر میکسیمام ہو کوئی کامنار سوندھ دنی جو ہی پرچار رہ گیاں وہ دے بچے بہت ڈونیاں ڈونیاں کتھاوہ نے جڑیاں سکھا دیا پھر پرچار ہوندے ہی بیدنا ہو تو ایک گول دا رب آکے پھر وہ فیس بک تے پاکتا جاتا مرد ساٹھے دا ہے نا بھی گرانتھ چودہ سو ٹھائی پنیاں دے گرانتھ بچوں ایک پنیاں نوں گول کا تہراب آکے تیاس ہی کہا دیئے وہ تسی پانگتی دا کسے بندیچوں میں کڑ لو کسے پوستک چوں کڑ لو کتوں بھی کڑ لو وہ کوئی ڈینی ہے کہ کہانی نی جڑی کتھا ہوندی یہ نوں کنٹینیو پڑھوں گے دا کوئی مطلب ہے اور یہ دا سٹے دا مطلب ہوندے